اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی چیز پرنٹ کرانی ہوتی ہے حسنین علی آپ بتاؤ کون سا ہم لوگ یوز کرتے ہیں بلوک سٹیٹمنٹ میں جا کر پرنٹ کا بلوک کون سوالہ ہیلو ورلڈ والا ہے ویریبل والا ہیلو ورلڈ اوکے ہیلو ورلڈ ٹھیک ہے اب ادھر ہم لوگ اوکی آج ریسٹوینٹ کا بناتے ہیں ہم سے اگر میں اس کو چاہتا ہوں کہ سینٹر پر برادرز آئے تو اب اگر میں اس کو سٹاپ کر کے اس کے ساتھ جب بھی مارکس کے اندر آپ جو بھی چیز لکھو گئے وہ پرنٹ ہوگی بھلے آپ اسپیس ڈالو تو وہ پرنٹ ہوگی اگر میں اس کو ورنٹ یوں ایسے سپیس دے دیں ٹھیک ہے اور اس کو پھر رن کریں تو ہم دیکھیں گے کہ آگے سپیس ہوا ہاں یہ تو آگے ہو رہا ہے لیکن اتنی بار ہم لوگ سپیس دے رہے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا تو پائیتھون میں اگر ہمیں کوئی سپیس دے نہیں ہو تو ہم لوگ سپیس دے دے گا جیسے اب اس نے فائیو سپیس دے دیا ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو سینٹر میں لانا ہے تو ہم لوگ اور بیک سلسٹی یوز کریں گے کہ ہم لوگ ایک اور بیک سلسٹی یوز کر لیتے ہیں دو بار تاکہ فیفٹین سپیس ہو گئی اب ہماری فائی 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 سینٹر میں آ گیا سینٹر میں آ گیا اب ہمیں اس میں کچھ اور اب ہم لوگ اس کو پارٹیشن چاہیے تھوڑا آسا ٹھیک ہے پارٹیشن کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے کہ اگر ہم لوگ سٹیٹمنٹس میں جا کے پرینٹ ہیلو ورلڈ میں اگر ہم لوگ کو ہمیں پارٹیشن کرانا ہے اور اگر ہم لوگ ایسے سٹار ڈالتے ہیں چلو ہم لوگ سٹار اگر ہم لوگ ایسے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو رن کریں تو یہ لائن آ گئی ایک لائن ٹائپ بن گئی یہ سر یہ اتنا اچھا نہیں لگتا ہم لوگ سمپل کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی سٹرنگ ویلیو انٹیجر کے ساتھ ملٹیپلائے کریں اگر ہم لوگ سٹرنگ ویلیو کوئی بھی انٹیجر کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو وہ اتنے ہی ٹائمزو لکھ دیتا ہے اپنے آپ کو ایسا ہی ہم لوگ کیا کریں گے اب اس ٹائمز میں جا کے ٹرینٹ ویریابل والا بلوک لیں گے اور میٹ میں جائیں گے ہمیں ملٹیپلائے کر آئے ہم لوگ ملٹیپلائے کو اس کو ملٹیپلائے پر سیٹ کریں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے پہلی سٹرنگ ویلیو ہم لوگ سٹرنگ کے لیے کوٹشن مارک کھول یوز کرتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر سٹار ڈال دیتے ہیں اور اس کو ملٹیپلائے اگر ہم سکسٹی ون سے کریں گے تو یہ پوری لائن ہماری ہو جائے گی کیونکہ سکسٹی ون کریں گے تو پوری لائن ہوگی آپ سکسٹی ٹو کروگے تو نیکس لائن پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے یا تک تو کوئی کنفیشن نہیں ہے آپ میں سے کسی کو نو سر اوکے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم مینیو کارڈ سوچ رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں سٹیٹمنٹس میں جاتے ہیں بلکہ اسی کو ہم لوگ اس پہ رائے ڈبلیکیٹ کرتے ہیں برادرز والی کو اس کو یہاں پہ پٹ کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں مینیو کارڈ ٹھیک ہے ہم لوگ لکھ دیتے ہیں مینیو کارڈ ایک ایسا کرتے ہیں یہاں تو ہم لوگ اس کو یوں کرتے ہیں برادرز مینیو کارڈ اور اس کو اوپر ڈھکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آیا یہاں تک کنفیوشن تو نہیں ہو رہا کچھ پوچھ رہا ہے تو پوچھ لو اوکی اب مینیو کارڈ میں کیا کیا ہوتا ہے ریسٹرائنٹ کے اب آپ لوگ مجھے بتائیں ہمیں پرنٹ کرانی ہوگی اگر چیزیں سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں ہم لوگ ہیڈنگ دیکھتے ہیں ہیڈنگ اوپر کیا کیا لکھا ہوتا ہے آئیٹم نیم ایسی لکھا ہوتا ہے ہمیں کیا ہوتا ہے ڈش نیم آئیسکریم 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 ہم لوگ دیکھتے ہیں آئیٹم صحیح ہے سب سے پہلے ہوتا ہے آئیٹم ٹھیک ہے اب ہم نے آئیٹمز لکھ دیا آئیٹمز کے بعد ہم لوگ ایک نئے جب سے بیک سلسٹی آتا ہے ماں سے آپ اگر یہ یوز کروں گے تو ایک لائن ہوا جائے گی سٹریٹ ٹھیک ہے آئیٹمز اور آئیٹمز کے بعد آپ کیا لکھ دو آپ لکھ دو پرائیس ٹھیک ہے آئیٹمز اور پرائیس اب ہم اس کو رن کرتے ہیں آئیٹمز اور پرائیس آگیا لیکن اب ہم لوگ چاہتے ہیں سینٹر میں آئے جیسے کہ آئیٹمز کا ایک کولم بن جائے اور پرائیس کا ایک کولم بن جائے تو ہمیں عبان سپیس دینی ہوگی تو ہم کیا یوز کریں گے بیٹمز بیٹمز لیکن بیٹمز بیٹمز ہے ٹھیک ہے یہاں تک کوئی confusion نہیں آپ دونوں میں سے کسی کو آپ سب میں سے کسی کو ہے اب آگیا items of price اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم دوبارہ ایک line ہم لوگ draw کر دیتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسی جس سے ہم نے line draw کروائی تھی اسی سے duplicate کریں گے اور اس کو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں چینج کر دیتے ہیں سٹار کی جگہ ہم لوگ کچھ اور use کر دیتے ہیں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ یہ use کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آئیٹمز ہو گیا پرائیس ہو گیا اب بھئی آئیٹم اور پرائیس آ گیا ہمارے پاس اب ہمیں چاہیے کہ آئیٹم کے نیچے آئیٹم آتے جائیں اور پرائیس کے نیچے پرائیس آتی جائے تب ہم کیا کریں گے آئیٹم اور پرائیس والے کو ہم لوگ لیں گے اس کے بعد ہم لوگ نا اس میں اتنا ہی ڈالیں گے جسنا آئیٹم ہم لوگ اس نے سمپل کیا کیا کہ ہم نے آئیٹمز اور پرائیس والے جو بلوک تھا ہم نے اس کو duplicate کر دیا ٹھیک ہے ڈایٹم اگر ہم لوگ کو کیا کرنا ہے اب ہم لوگ کو کیا کرنا ہے اب ہمیں آئیٹمز کے نیچے آئیٹمز کی وہ چاہیے تھی تو ہم لوگ آئیٹمز میں کیا کیا ڈالیں برادرز پہ کیا کیا ملتا ہے بیف برگر کتنے کا ملتا ہے ابان کتنے کا ملتا ہوگا بیف برگر ابان ایک اور دو ہزار کا دو ہزار اتنا مہنگی سر دو سو کا ملتا ہے یہاں سے تین سو چلو تین سو رکھتے ہیں کہ بیف برگر آگیا تین سو کا ہم لوگ رن کر کے چیک کرتے ہیں ابھی اے ہمارے پاس ادھر غلطی آئی ہے ہم نے کچھ بلت کیا ہے ایک میرے اس کو ڈالک کو ڈیلیٹ کر کے اس کو ڈیلیکیٹ کر کے بیف برگر ٹھیک ہے بیف برگر ہو گیا ہمارے پر 300 روپیز کا لیکن ہم آئے پر سلیش ہے وہ آگے چل گیا سلیش کو ہم پیچھے کیسے لے کر آئیں گے ہم لوگ ایک بیف برگر چیک کریں گے ٹھیک ہے اب یہ ہوگیا بیف برگر اچھا بیف برگر ہو گیا 300 روپیز کا پھر ہم اس کو ڈبلیکیٹ کر دیں گے اور ہم لوگ اس کو کیا کر دیں گے اس کو لکھ دیں گے بیف برگر کی جگہ زنگر برگر ڈینگر برگر ڈینگر برگر کتے کا ملتا ہے اب آن 400 ڈینگر برگر آ گیا 400 کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ کر دیتے ہیں اور کیا کیا ملتا ہے کلاپ سینڈوچ ملتا ہے اس کو ڈبلیکیٹ کر رہیں گے اور ہم لوگ کیا لکھ دیں گے زنگر برگر کی جگہ کلاپ سینڈوچ کلاپ سینڈوچ ٹھیک ہے کلاپ سینڈوچ کتنے کا ملتا ہوگا 15 اب اس کو ڈینگر بھر چیک کریں گے ٹھیک ہے کلاپ سینڈوچ ٹھیک ہو گیا پھر ڈبلیکیٹ کر دیں گے ہم اور ہم لوگ کیا لکھتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے اب آن بتاؤ کیا کیا ملتا کھانے کا بھائی بھار بھائی نیٹ بند ہوگیا شاہد ان کا ٹھیک ہے شاہد ہے بس نے نا پتائی کیا چیز آب بیوریجز کرنے کوڑ رنگ آسکریم کر دیتے ہم لوگ کوڑ رنگ لگ دیتے ہم لوگ کوکا کولا میں ایک ساتھ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہو ہو کہ آپ لوگ اس کو گیپ دے کر لیں اس کو ایسے الگ الگ کر سکتا کر سکتا ہو کہ آپ پہلے ہیڈنگ ڈال دو اس کی بیوریجز کی ٹھیک ہے ایسے بھی کر سکتے ہو آپ یہ تو میں ایک ساتھ سب لکھ رہا ہوں آپ لوگ ایسا کر سکتے ہو چاہے لکھتے ہیں چائے لکھ دیتے ہیں چائے ٹی لکھ دے ٹی ٹی کتے کی ملتی ہے کٹ پچاس پھر ڈبلیکٹ اور پھر بھائیں گے وارٹر بوٹل لکھ دیتا ہے وارٹر بوٹل یہ بھی ففتے کی ملتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھائیں اس میں سے ساری ٹی والا بیک سیلیش بہت پیش ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ دیکھیں ٹی ہمارا تھوڑا وہ ہو گیا یہ چھوٹا ہے نا اس پر ایسے تو ہم لوگ اس کو بیک سلیش ٹی یوز کرتے ہیں بیک سلیش ٹی ٹیک ہے ٹیک ہے یہاں تک سمجھ آیا ایسے کر رہے ہیں بیک سلیش ٹی کیوں یوز کرتے ہیں ٹیک ہے یہاں تک تو کوئی کوئی کوئیشن نہیں ہے نو سر تو اب میں اپنی سکین شیئرنگ سٹاک کر دوں ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے اسے